اسلام آباد ہائی کوٹ تیستیفوں کی برحلہ وار منظوری کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست مسترد کر دی ڈیپٹی سپیکر کاسن سوری کا نوٹفیکیشن غیر آئینی قرار ہر رکن انفرادی طور پر سپیکر کے سامنے پیش ہو کر استیفے کی تصدیق کرے چیف جسس آتھر من اللہ کی ریمارکس کہا آئین اور عدالتی فیصلے کے برخلاف ڈیپٹی سپیکر اجتماعی طور پر استیفے قبول نہیں کر سکتا تھا اسلام آباد ہائی کوٹ نے بابا چودری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سبات قرار دے کر خارج کر دی سیاسی بیانات میں فیصلوں پر تنقید سے توہین عدالت نہیں ہوتی اگر ہم میسے بیانات پر توہین عدالت کی کاروائیاں کرتے رہے تو ہمارے پاس کوئی اور کام نہیں بچے گا جسٹس بابر ستہ کے ریمارکس آج پاکستان کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے ملک میں ہر جگہ بارش اور سلاب نے تباہی مچا رکھی ہے ہزاروں گاؤں ڈوب چکے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب چرمن این ڈی ایم ای کی سلاب کے نقصانات اور بحالی کے کام پر بریفنگ آرمی چیف کا بلوچستان کے سلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ جنرل کمرجاوید باجواہ اور حسنہ محمد پہنچ کے متاثرین نے سلاب اور امدادی سرگرمیوں میں مصروف جوانوں سے ملاقات کی روانگی سے قبل آرمی چیف سے امریکی وفد کی بھی ملاقات سلاب سے ہونے والی تباہی پر دکھ کا اصحار ملک میں سلاب کی تباہ کاریاں نہ تھم سکیں سلاب مزید گیارہ افراد کی جانیں نکل گیا ملک بھر میں اموات کی تعداد ایک ہزار تین سو پچیس ہو گئی این جی ایم نے تازہ آداد اور شمار جاری کر دیئے سن میں سلاب سے جانبہ کفرات کی تعداد پانچ سو بائس ترجہ پہنچی ہے چھ ستمبر یوم تجدید اہد وفا کا دن ملک بھر میں یوم دفاع بھرپور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے دن کے آغاز پر مفاقی دار الحکومت میں اکتیس اور صوبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس طوپوں کی سلامی مساجد میں ملکی ترقی اور خوشحالی کیلئے دعائیں قوم کا شہدہ اور اغازیوں کو سلام شہر شہر گاؤں گاؤں تقریبات جی ایچ کیو میں ہونے والی تقریب منصوخ کر دی گئے وزیر آسن کی یوم دفاع کے موقع پر پاکستان مانیومنٹر شکر پڑیاں آمد یادگار شہدہ پر پھول رکھے پاک فوج کے بہادر سپورتوں کو خراجی رقیدت پیش کیا کہا آج سے ستاون سال پہلے شہدہ نے دشمن کے حملے کو پسپا کر کے اس کے ناپا کا ازائن خاک میں ملائے پوری قوم آج اپنے شہدہ اور اغازیوں کو سلام پیش کر رہی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا کا یوم دفاع پر جنگ ستمبر کے شہدہ کو سلام سپاہ سالار نے اپنے پیغام میں کہا کہ چھ ستمبر پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کی علامت ہے ہمارے شہدہ نے جانے دے کر قومی پرچم کو سر بلند رکھا